بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر صد محمود اکثر لوگ کہتے ہیں چائے زیادہ نہیں پینی چاہیے بلکل نہیں پینی چاہیے لیکن آج میں آپ کو چائے کا ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ ذائقہ بڑا کمال ہوگا نقصان زیرو اور سب سے بڑا سوال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چائے صحت کے لیے نقصان دے کیوں ہیں سب سے بڑا سوال ہے اور اکثر زیادہ چائے پینے والوں کو ایک ہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ زیادہ چائے نہیں پینی اور یہ صحت کے لیے نقصان دے لیکن نقصان دے ایک ایسے nobody knows کوئی بتاتا بھی نہیں ہے دوستو یاد رکھئے چائے ایک ایسا مشروب ہے جو ہر کسی کا پسندیتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں اس دنیا میں چائے پسند نہ ہو اور اکثر لوگ تو اسے اشرف المشروبات کہتے ہیں کچھ لوگ یہ ہیں ایسے بھی ہیں جنہیں چائے پینے وہ زہر جیسے سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدارہ چائے نہ پینے یہ تو انگریزوں کا مشروب ہے یہ ساری سنی سنائی باتیں حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ابھی تک چائے کے ان نقصانات کا کوئی سائنٹیفک بریزن سامنے نہیں آیا اس لیے ایسی باتوں کو ایک کان سے سنے اور دوسرے کانوں سے نکال دینا چاہیے لیکن اب اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے جو کہ میں مین پوائنٹ کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہر وقت صرف چائے پی دیں نہیں کچھ لوگ دن میں دس سے بارہ کپ چائے پی دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کی صحت پر بہت برا امپیکٹ ڈالے گا جیسے آپ کے دانتوں میں کیوٹی ہو جائے گی دانت خراب ہو سکتے ہیں میدے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور زیادہ چائے پینے سے کیونکہ چائے کے اندر میٹھی بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے تو شگر کا مسئلہ بھی لاکھ ہو سکتا ہے آپ چائے پیئیں لیکن ایک خاص مقدار میں دن میں ایک دو کپ پی سکتے ہیں اب چائے بنانے کا سب کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اصل جو چیز جو ڈیپینڈ کرتی ہے ہر کسی کا طریقہ مختلف ہوتا ہے میں اپنے دیہات میں جاتا ہوں تو آپ یقین مانے چائے وہ ایسے پیدا کے دیتے ہیں جیسے شربت اور بالکل تھنڈی چائے میں نہیں پیتا ہوں کچھ لوگ ایسی بھی ہیں جو میں ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ گرم چائے کڑک پیتے ہیں پتی بہت زیادہ چینی کم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چائے میں صرف دودھ ملا کے پتی ملا کے چینی ڈالتے نہیں ہیں لیکن اگر ہم میڈیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو تین چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو چائے میں شامل کریں تو آپ کی چائے خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخش بھی بنیں گی اور آپ کی صحت کو لقصان بھی نہیں پہنچائیں گی اگر آپ ان تین چیزوں کو اپنے چائے میں مکس کر لیں گے تو اس کے چائے کی خوشبو بھی اچھی آئے گی اور آپ کی صحت کے لیے بہترین وہ تین چیزیں کون سی ہیں دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا پہلی چیز جو ہے ادرک دوسری چیز دار چینی میجیکل اجزاء پر الگ الگ تفصیل سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں آپ ہمارے پیج پہ یا یوٹیوب چینل اصد محمود پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز میں میں نے سب کچھ بتایا ہوا لیکن دوبارہ آپ کے فائدی کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اپنی چائے کو آپ صحت بخش بنا سکیں نمبر ون ادرک ادرک میں انٹی انفلمنٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جیسے جسم کا درد تھکاوت ختم کرنے میں مددگار ہے سوجن کم کرنے میں جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں مددگار ہے ادرک امیونٹی سسٹم کو بوسٹ اپ کرتی ہے جو لوگ اپنا وزن لوز کرنا چاہتے ہیں تو ادرک وزن کم کرنے میں بھی ہیلپورد ثابت ہوتی ہے پہلی بات ادرک دوسری بات دار چینی دار چینی کھانے کو خوشبودار بناتی ہے جب آپ دار چینی کو چائے میں ڈالیں گے تو یہ آپ کی مود کو خوشکوار بنا دے گی دار چینی مختلف قسم کی انفیکشن سے بھی بچاتی ہے اور شوگر کنٹرول کرنے میں بھی دار چینی کا بہت اہم رول ہے اور بلڈ پیشر کو بھی دار چینی بہت احسن طریقے سے کنٹرول کرتی ہے دوسری چیز جو آپ نے مکس کرنی ہے دار چینی تیسری چیز چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی کو زیادہ تر موں کی بدبو دور کرنے کے لیے چبایا جاتا ہے آپ نے اکثر سموکرز اذرات کو دیکھا ہوگا وہ اکثر سگرٹ کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹی الائچیاں چباتے ہیں اور الائچی بلڈ سرکولیشن کو بھی بہتر کرتی ہے ادرک دار چینی چھوٹی الائچی یہ تین چیزیں آپ نے چائے میں استعمال کرنی ہے پھر دیکھنا چائے کا کمال ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ چائے بنانی کیسی ہے تو چائے کا طریقہ میرا تو خیر میں نے نہیں کبھی بنائی لیکن فیملی بناتی ہے لیکن میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے آپ نے بنانی کیسی ہے مثال کے طور پر آپ نے میری لیے اور اپنے لیے یا اپنی میسیز کے لیے دو کپ چائے بنانی ہے تو سب سے پہلے ادرک کا ایک ٹکڑا پیس کر آپ نے اس میں ڈال لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے دار چینی لینی ہے کوشش کریں آپ کو سری لنکا کی دار چینی مل جائے پاکستان چائنا اور انڈیا کی دار چینی اتنی اچھی کوالیڈی وائلننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دار چینی کا پاودر کا ایک چوتھائی چمچ آپ اس میں مکس کر دیں اور ایک چھوٹی الائچی کے دانے نکال کر آپ نے اسے کوٹ لینے پیس لینے اور چائے میں مکس کر دیں ایک کپ پانی ڈال کر دس سے پندرہ منٹ پر ہلکی آنچ پر اسے پکائیں اور آدھا کپ دودھ ڈال دیں اس میں اور چائے بناتے وقت ایک بات کا دیان رکھنا ہے کہ چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں چینی کو سفید زہر کہا جاتا ہے اور یہ بہت سارے بیماریوں کی جڑ ہے بہتر تو یہ کہ آپ میٹھا بھی نہ ڈالیں لیکن اگر آپ کو میٹھاس ڈالنی ہے تو آپ شوکر کی جگہ گڑ کا استعمال ضرور کریں گڑ بھی کوئی اتنا فائدہ مند چیز نہیں ہے میرے دوست لیکن چینی کی طرح نقصان دے بھی نہیں ہے ویسے تو چائے بنانے کا اپنا ہر کسی کا ایک طریقہ ہے لیکن جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زبردست ہے چائے انجوائے ضرور کریں لیکن صحت کے ساتھ اور ہاں اگر مجھے کبھی آپ کے ساتھ چائے پینے کا اتفاق ہوا تو آپ مجھے کہاں انوائٹ کریں گے نیچے اپنی لوکیشن اپنا ایڈریس اور اپنا نام کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا زندگی رہی تو آپ کے ساتھ ایک ٹیول پہ یہی علیچہ ضرور پلائے دیں گے یا آپ مجھے انوائٹ کریں گے یا میں آپ کو انوائٹ کروں گا بہت شکریہ گلگت بلدستان کے ایویج لوگوں کی عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ شلجیت استعمال کرتے ہیں کیونکہ شلجیت کے اندر پچاسی منرلز ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوستیرونز ہارمون ایم بیلنس ہیں سپرم کاؤنٹ کم ہیں سدہ بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اصد محمود کی ہل سائٹ شلجیت ضرور استعمال کریں یاد رکھیں ہمیشہ خالص اورگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں اگر آپ شلجیت کو آنڈر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں میری ٹیم آپ سے رابطہ کریں کہ تین باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر مارے لوگ پندرہ سے بیس سال کی جوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشوال پاور کو انحانس کرنی چاہتی ہیں ڈاکٹر کے ایڈوائز کے بغیر شلجیت استعمال نہیں کرنی ہے بہت شکریہ